اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ام ڈاکٹر اجاز عباسی اور آپ کو دیکھنا مائس کے بیالوجی در میکنیسم آف این اروبک ریسپرائشن این اروبک ریسپرائشن جسے ہم فرمنٹیشن بھی کہتے ہیں بیسیکل یہ دو ٹائپ کی ہوتی ہے ایک اس کو ہم کہتے ہیں لیکٹی کیسٹ فرمنٹیشن جبکہ اس کی دوسری ٹائپ ہے اس کو ہم کہتے ہیں الکولک فرمنٹیشن depending upon کہ انڈ پروڈکٹ کون سی سنتسائز ہوتی ہے ہم فرمنٹیشن کو دو ٹائپس میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں وہ ٹائپ جس میں انڈ پروڈکٹ جو ہے لیکٹی کیسٹڈ ڈیویلپ ہوتا ہے اس کو ہم لیکٹی کیسٹڈ فرمنٹیشن کہتے ہیں جبکہ جس میں الکول جو ہے وہ ایزے انڈ پروڈکٹ جنریٹ ہوتی ہے اس کو ہم جو ہے وہ الکولک فرمنٹیشن کہتے ہیں پہلے ہم بات کریں گے لیکٹی کیسٹڈ فرمنٹیشن کی اس کا میکنیزم ہم ڈسکس کریں گے پھر ہم جو ہے وہ الکولک فرمنٹیشن کو ڈسکس کریں گے لیکٹی کیسٹڈ فرمنٹیشن جو ہے it occurs in case of بیکٹیریا کچھ بیکٹیریا جو ہے یہ لیکٹی کیسٹڈ فرمنٹیشن کری کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے جو مسلس ہیں ان کے اندر بھی جو ہے وہ لیکٹی کیسٹڈ فرمنٹیشن کیری آؤٹ ہوتی ہے جب ہم کوئی ہارڈ ایکسسائز کرتے ہیں تو اس پروسس میں جب اکسیجن جو ہے اس کی جو ریکوارمنٹ ہوتی ہے وہ پوری نہیں ہوتی تو ایروبیک ریسپریشن کے ساتھ ساتھ ان ایروبیک ریسپریشن لیکٹی کیسٹڈ فرمنٹیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ پھر ہم جب ایکسسائز ختم کرتے ہیں تو ہمارے جو ہے مسلس میں پین ہوتا ہے اس کو ہم جو ہے وہ مسل فٹیگ کہتے ہیں وہ لیکٹی کیسٹڈ کی وجہ سے ہی ہوتا ہے اور پھر جو ہے وہ کچھ ریسٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ آسطہ ستا وہ لیکٹی کیسٹڈ دوبارہ ڈیگریڈ ہو جاتا ہے اور وہ جو مسل فٹیگ ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے اور پین جو ہے وہ ریلیو ہو جاتا ہے سو اس طرح سے ہماری جو باڈی ہے اس کے اندر بھی یہ لیکٹی کیسٹڈ فرمنٹیشن مسل سیلز کے اندر جب وہ ہوتی ہے سو لیکٹی کیسٹڈ فرمنٹیشن یہ بسیکلی دو سٹیپس میں یہ پروسس ہوتا ہے جو پہلا سٹیپ ہے اس میں گلوکوز جو کہ ایک سکس کاربن کمپاؤنڈ ہے یہ کنورٹ ہو جاتا ہے دو پائروویٹ مالیکیولز میں پائروویٹ جو ہے اس کے اندر تین کاربن ایٹمز ہوتے ہیں سو یہ جو ہے وہ پائروویٹ کا جو ہے وہ فارمولا ہے سو C3H4O3 یہ جو ہے وہ پائروویٹ کا فارمولا ہے اور پائروویٹ جو ہے وہ develop ہو جاتا ہے جب گلوکوز جو ہے یہ بریک ہوتا ہے اس پروسس میں دو ADP جو ہیں وہ پی آئی کے ساتھ کمبائن ہو کے تو دو ATP سے سائز کر دیتے ہیں اور اسی طرح سے یہاں پہ جو انرجی فردر ریلیز ہوتی ہے وہ دو NAD کو ریڈیوز کر دیتی ہے انٹو 2 NADH مالیکیولز الانگ ویڈ 2 2 پروٹونز سو دو جو ہے وہ پروٹونز بھی یہاں پہ پروڈیوز جنریٹ ہوتے ہیں سو گلوکوز جو ہے وہ یہاں پہ بریک ہو جاتا ہے دو 3 کاربن کمپاؤنڈز میں which are called as پیرویٹ مالیکیولز اور پیرویٹ جو ہے اس کا یہ فارمولا ہے C3H4O3 اور یہ جو ہے وہ اس کی سٹرکچل فارم ہے سو فرس سٹیپ میں جو ہے وہ پیرویٹ سنسائز ہو جاتا ہے جبکہ سیکنڈ سٹیپ جو ہے اس میں یہ جو پیرویٹ ہے یہ فردر جو ہے وہ ریڈیوز ہو جاتا ہے سو یہاں پہ دو جو پیرویٹ مالیکیولز ہیں that is CH3C سو یہ جو دونوں مالیکیولز ہیں یہ پھر فردر ریڈیوز ہو جاتے ہیں into two لیکٹیٹ مالیکیولز سو لیکٹی کیسٹ جو ہے اس کا فارمولا ہے C3H6O3 سو یہ جو پیرویٹ ہے پیرویٹ کا فارمولا جو ہے وہ C3H4O3 تھا جبکہ two hydrogen جو ہے وہ یہ utilize کرتا ہے اور یہ ریڈیوز ہو کے جو ہے وہ C3H6 میں H4 سے یہ H6 ہو جاتا ہے اور اس طرح سے ریڈیوز ہو کے لیکٹیٹ میں جو ہے وہ convert ہو جاتا ہے basically یہ جو ہائیڈیوز ہیں یہ یہ والے دو ہائیڈیوز ہوتے ہیں اور یہ جو دو NADH جو فرس سٹیپ میں بنے تھے یہ utilize ہو جاتے ہیں سو دوبارہ سے NADH جو ہے وہ NAD جو ہے وہ regenerate ہو جاتا ہے جبکہ یہ جو NADH دونوں NADH اور دونوں پروٹون جو ہے وہ اس reaction میں use ہو جاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ دو پیرویٹ جو ہے یہ دو لیکٹیٹ کے اندر جو ہے وہ اگر ہم اس کی overall equation لکھیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ دونوں سٹیپ کے اندر جو ہے وہ کیا changes ہوئیں اس میں جو ہے وہ glucose basically C6H12O6 جو ہے یہ ایک single molecule تھا پلس یہاں پہ دو NAD جو ہے یہ use ہوئے اور اس کے result میں glucose break ہو گیا into two pyruvic acid molecules C3H4 O3 میں اس کے ساتھ ساتھ دو NAD جو تھے یہ convert ہو گئے دو NADH molecules میں پلس یہاں پہ یہ دو proton جنریٹ ہوئے اس کے ساتھ یہاں پہ اس reaction میں ATP بھی جو ہے وہ develop ہوئے ADP plus 2pi goes into 2 2 ATP سو یہ جو ہے وہ first reaction کی جو equation ہے جبکہ جو second reaction ہے اس میں یہ products جو ہے یہ فردر جو ہے وہ reactant کے طور پہ دوبارہ react کرتی ہیں سو 2 C3 H 4 O 3 plus 2 NADH plus 2 protons یہ آپس میں react کرتے ہیں اور یہ جو pyruvate ہے یہ basically جو ہے وہ in protons کو use کر کے یہ جو reduce ہو جاتا ہے into 2 C3 H 6 O 3 molecules that is lactate میں convert ہو جاتا ہے جبکہ یہ دو جو ہمارے پاس NADH تھے یہ oxidize ہو کے دوبارہ NAD کی form جو ہے وہ attain کر لیتے ہیں سو یہ دونوں reaction تھے اور یہ دونوں reaction کی equations ہیں سو اس طرح سے پہلے reaction میں glucose بریک ہوتا ہے دو pyruvate میں اور دو pyruvate یہ further reduce ہو جاتے ہیں یہ reduction ہو جاتی ہے اور یہ reduce ہو کے دو lactate میں convert ہو جاتے ہیں اور یہ ان کی overall equations ہیں جن کے اندر آپ نظر آ رہے ہے کیا چینجز ہو رہی ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے صرف اور جو انرجی ریلیز ہوتی ہے یہ مولیکیول next is the alcoholic fermentation alcoholic fermentation جو ہے جس میں end پہ ethyl alcohol develop ہوتی ہے this process occurs in yeast unicellular fungus ہے یہ پروسس جب ہوتا ہے اور اس کے بھی دو steps ہیں اسی طرح جس طرح lactic acid fermentation کے تھے so جو first step ہے اس میں again glucose بریک ہو جاتا ہے into two pyruvic acid molecules اور two pyruvate molecules میں اور یہ بھی بالکل سیم اسی طرح سے جو ہے وہ step ہے اس میں یہ glukose six carbon compound جو ہے وہ دو three carbon compound میں convert ہو جاتا ہے سو یہ ہاں پہ جو ہے وہ دو ADP convert ہو جاتے ہیں ATP میں سیم اسی طرح سے اور یہاں پہ again دو NAD جو ہے وہ reduce ہو جائیں گے دو NADH میں along with formation of two protons سو یہ جو فاست step glycosis جو سیم اسی طرح سے ہے جس طرح سے جو لیکٹ لیکٹی لیکٹی ایسیڈ فرمنٹیشن میں تھا سیکنڈ سٹیپ پہلے پہلے یہ جو پائرو ویٹ ہے اس کی دی کارب وکسیلیشن ہوتی ہے یہ کاربن ڈیک سیٹ مالیکی میں سے release ہو جاتا ہے اور یہ کنورٹ ہو جاتا ہے into acetaldehyde acetaldehyde یہ two کاربن کمپاؤن ہے CH3 C 11 OH یہ acetaldehyde وہ develop ہو جاتا ہے اور acetaldehyde یہ ہے یہ پھر فردر دو acetaldehyde مالیکیول ہیں پھر یہ دو acetaldehyde پھر کنورٹ ہو جاتے ہیں into two ایتھائل الکوہول مالیکیول سو یہاں پہ جو اگین جو NADH یہاں پہ سنتیسائز ہوئے تھے یہ NADH یہاں پہ utilize ہو جائے گا to NADH اور دو پروٹون جو تھے یہ بھی utilize ہو جائیں گے سو یہاں پہ NAD جو ہے وہ رہ جائے گا اور acetaldehydehyde یہ دو ایتھائل الکوہول مالیکیول میں جو وہ ہوتے ہوتے جب کہ یہاں پہ دو ADP میں convert ہوتے ہیں اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ میں یہ جو پائرویٹ ہیں دو پائرویٹ دو NADH اور دو پروٹون جو ہے آپس میں ریائٹ کرتے ہیں انڈ دے فارم ٹو ایتھائل الکوہول مالیکیول ٹو سی ایچ فائی او ایچ انڈ ٹو کاربن ڈ ایچ مالیکیول سو یہ جو NADH یہاں بنے تھے یہ دوبارہ سے جو اکسی ڈائیز ہوگئے یہاں پہ یوز ہوگئے اور ان کی انرجی جو ہے وہ اس پائرویٹ کو الکوہول میں کنورٹ کرنے میں یوز ہوگئی سو ہمارے پاس یہاں پہ دو ATP جو ہے وہ اگین نیٹ انرجی جنریٹ ہوئے ہیں سو یہ جو الکولک فرمنٹیشن کا پروسس ہے اس میں بھی اسی طرح سے دو ATP مالیکیول نیٹ انرجی جنریٹ ہوتی ہے